بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 190 discuss کریں گے موڈیول 190 ہے client server named pipe connection اس میں دیکھتے ہیں کہ جی client end کے اوپر اور server end کے اوپر ہم کس طریقے سے connect کریں گے کیا procedure follow کریں گے صحیح طریقے سے connect کرنے کے لیے تاکہ دونوں آپ اس میں synchronize کر سکیں دونوں client اور server آپ اس میں connect کر سکیں اور communication perform کر سکیں کیا set of steps آپ کو carry out کرنے پہلے server end کے اوپر دیکھتے ہیں server end کے اوپر جو connection ہے وہ کیسے بنتا ہے firstly server جو ہے وہ client کے ساتھ connect کرے گا اور اس کے ساتھ communicate کرے گا client کے ساتھ client کو data send بھی کر سکتا ہے client سے data receive بھی کر سکتا ہے اس طرح communication ہوتی رہے گی جب communication کی ضرور نہیں رہے گی server جو ہے وہ client disconnect کر لیتا ہے یا server disconnect کر دیتا ہے اگر client disconnect ہو جاتا ہے تو server کے end کے اوپر جو read file کا function ہے وہ آپ کو false return کرے گا تو server end کے اوپر آپ کو یہ پتا لگ سکتا ہے easily کہ client جو ہے وہ disconnect کر گیا اور پھر once server کو یہ پتا لگتا ہے کہ client disconnect کر گیا تو پھر server کیا کر سکتا ہے کسی اور client کے ساتھ connection کا انتظار کر سکتا ہے کسی اور client کے ساتھ connection ہوتا ہے اگر اس client کے ساتھ communication جو ہے اس کو پھر سے اسی طرح سے بحال کر سکتا تو code کے لحاظ سے اس کو دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو named pipe بنے گی وہ server end کے اوپر create ہوگی create name pipe کا function جو ہے server end کے اوپر آئے گا آپ نے یہ pipe ہے اس pipe کا جو بھی نام آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو بھی valid names ہیں کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ نے pipe create کیا اس کا handle آپ کے پاس آ گیا اور پھر کہلیں گے اس طرح کوئی loop ہے یا whatever جو بھی processing چل رہی ہے سب سے پہلے کیا کریں گے connect کریں گے named pipe تاکہ آپ کا server جو ہے وہ کسی client کے ساتھ connect ہو جائے جو ہی کوئی connect ہوگا execution آگے continue کرے گی جب تک client connect نہیں ہوگا یہ یہاں پہ execution blocked رہے گی یہ blocking function ہے یہ blocked رہے گا یہ تب ہی return کرے گا جب کوئی client connect کرتا ہے client جو ہی connect کرتا ہے execution آگے while کے اوپر آگی while کے اندر جو بھی آپ نے operations پرفارم کرنے ہیں آپ نے read کرنا ہے آپ read کریں واپس اس کو write کرنا ہے write کریں جو بھی processing کرنی ہے وہ processing ہوتی رہے گی جب loop سے باہر آتے ہیں اور processing complete ہو جاتی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ disconnect کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ client کے ساتھ disconnect کر سکتے ہیں disconnect کرنے کے لیے disconnect named pipe کا function use کریں گے تو جب server اپنا operation initiate کرتا ہے تو server نے کیا کام کرنا ہے کہ client ڈھونڈنا ہے client کے ساتھ connect کرنا ہے اس کو request response اس کے پر processing کرنی ہے اور پھر جب اس کا کوئی مزید request نہیں آتی تو وہ client کے ساتھ disconnect کر دے گا disconnect کرنے کے بعد of course وہ جو آپ نے handle بنایا تھا اس handle کو بھی close کر دینا ابھی ہم نے دیکھا server کے end کے اوپر کیا processing involved ہوگی کہ وہ کس طرح سے client کے ساتھ connect کرے گا اور request response کس طرح سے end کرے گا in the end پھر client کے ساتھ وہ disconnect کیسے ہوتا ہے اور پھر جو اس نے handle get کیا تھا اس کو اس نے کیسے close کرنا ہے اب جب یہ processing server end کے اوپر ہو رہی ہے اسی دوران client end پھر کیا ہو رہا ہے client end پھر جو چیز ہو رہی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں client اور server connect ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کے بیچ میں communication ہوتی ہے communication کیسے ہوگی create file create file کی مدد سے وہ server سے data read بھی کر سکتا یعنی کہ server نے جو response send کیا اس کو receive بھی کر سکتا اور server کو اپنی request send بھی کر سکتا پیڈ رائیٹ آپریشنز پرفارم ہوتے ہیں ultimately جب وہ disconnect ہو جاتے ہیں تو اب client کی ایک طرح سے اس کو جو request کی اس کو response مل گیا اس کو مزید کوئی processing کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی اور دوسرا میں بھی client آکے پھر سے server کے ساتھ connect کر سکتا تو code کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ client end کے اوپر کیا ہو رہا ہے کہ وہ wait named pipe use کر رہا ہے server جو تھا وہ connect named pipe use کر رہا تھا اور connect named pipe کی مدد سے وہ wait کر رہا تھا کہ کوئی میرے ساتھ client connect ہو تو پھر میں آپ بھی نہیں execution آگے continue کروں اور similar قسم کا کام client بھی کر رہا ہے client اور server آپس میں ایک طریقے سے synchronize کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے یہ wait کر رہا ہے یہ wait کر رہا ہے کہ کوئی server میرے ساتھ connect ہو اور server کا اس نے یہاں پہ نام بھی specify کر دیا اور pipe کا نام بھی specify کر دیا جو ہی server اس کے ساتھ connect ہو جاتا ہے تو وہ اس server کی نام کی جو pipe کی نام کی file create کر لیتا ہے جو کہ آپ کی pipe کا handle ہوگا اور پھر اس handle کی مدد سے وہ اپنی request send بھی کر سکتا ہے response جو ہے اس کو receive بھی کر سکتا ہے جب اس نے request send کرنی ہے تو وہ write کرے گا اس handle کے اوپر جب اس نے response receive کرنا ہے تو وہ read کرے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب یہ loop سے باہر آئے گا یہ اپنا handle close کر دے گا تو اس طرح سے client جو ہے وہ اپنی server کے ساتھ communication جو ہے end کر دے گا تو اس میں آپ نے دیکھا یہ server جو ہے وہ بھی client کے لیے wait کر رہا ہے اور client جو ہے وہ بھی server کے لیے wait کر رہا ہے اس طرح سے آپس میں دونوں synchronize کر جاتے ہیں once ان دونوں کی بیچ میں connection ہو جاتا ہے پھر server کیا کرتا ہے server کو جو بھی request receive ہوتی ہے client سے اس کو وہ process کرتا ہے اس کا response بناتا ہے وہ واپس client کو send کر دیتا ہے client اس کو process کرتا ہے and so on جو جو اس نے operations server سے perform کروانے ہیں client نے وہ بار بار اس کی request بنا کے send کرتا جائے گا اور جب اس نے سارے operations complete کر لی ہیں اس کو مزید کوئی اور operation perform کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس case کے اندر client جو ہے وہ simply disconnect کر دے گا وہ کیا کرے گا وہ pipe کا جو handle ہے اس کو close کر دے گا اور اس کے result میں جو ہے server جو ہے disconnect ہو جائے گا نہیں دے گا میرا گا بدہ بھی میں ڈی رہی گا میں ڈی رہی میں ڈی رہی میں ڈی رہی